بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آفشان نظیر آج آپ کے لئے لے کہہ ہوں منی سموسا جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزکا اور کرسپی بنتا ہے اس کو انڈین سموسا بھی کہتے ہیں اور لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا رڈ کلر پر کلک کر کے کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئی قدمانا نہ بھولیں اس سے میری لیٹس ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا آج ہم بنا رہے ہیں منی سموسا چھوٹے سائز کے سموسے ہوں گے بہت ہی مزے گے ہوں گے اور تھوڑا انڈین سٹائل میں ہم سموسے بنائیں گے میدہ میں نے لیا ہے ڈیڈ پو اور تقریباً یہ جو کپ پہ یہ میں نے تین لیا ہے ڈیڈ پو بندت ہے اور گھی میں نے لیا ہے آئل نہیں ہے یہ گھی ہے گھی کو میں نے گرم کر کے تو یہ بھی میں نے آدھا کپ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن کی ہے ہاف ٹی سپون نمک کی اور ہاف ٹی سپون سفید زیرے کی ہے اور گنگوناسا پانی لیا ہے پہلے اس کے اندر زیرہ شامل کریں گے نمک اور اجوائن اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں پانی جو ہے وہ میں نے گنگوناسا لیا ہے اس سے آٹا جو ہے وہ بڑا زبردست گنے کا ہمارا گھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور گھی کو پہلے اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر دیں گے گھی کو اور میدے کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی گرم شامل کروں گی اور اچھے سے اس کو گوند لیں گے ڈو ہم نے ذرا تھوڑی سی سوفٹی بنانی گے ڈو ہم نے زیادہ ہارڈ ڈو نہیں کرنی ہم نے میدہ ہم نے بڑا اچھے سے گوند لیا ہے جس طرح آپ کو پسند ہے سخج یا نرم آپ اپنے حساب سے اس کو گوند لیں اور تقریباً دس سے پندرہ منٹے اس کو رائز ہونے دیں اس میں ہم نے ایسٹ وغیرہ نہیں ڈالا لیکن آٹے کو تھوڑی چھی ریسٹ دینی چاہیے اس سے پھر ہمارے اچھے جو ہے وہ سموسے کی پٹی جو ہے وہ تیار ہوگی اور بہت ہی زبادر سموسے بنیں گے آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں آلووں کو اچھے سے میں نے دھو کے اُبال کے چھیل کے رکھ لیا ہے ابھی ان کو میں نے میشر نہیں کیا ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے رفلی چاپ کیا ہے تین سے چار سبس میچ لیا ہے وہ بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے سکا دھنیا لیا ہے یہ بھی میں نے گرینڈر سے دردرہ سا کوٹ لیا ہے سکا دھنیا ہے یہ ون این ہاف ٹی سپون ہے وارٹر ٹی سپون ہلدی کی ہے سب سے پہلے ہم کڑائی میں آئل ڈالیں گے اس میں میں 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دوں گی اور جو زیرا لیا تھا اس کے اندر وہ شامل کریں گے اور زیرے کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے زیرا کافی اچھے سے جو ہے وہ چٹک گیا ہے اب اس کے اندر ہم جو پیاز تھے وہ شامل کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ پیاز کا کچھاپن ہتم کر لیتے ہیں ہلکا سا پیاز جو ہے اس کا ہم نے کچھاپن ہتم کر دی ہے جتنے جو ڈرائی مسالے تھے ہمارے وہ سارے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کے اندر ٹاماٹر شامل کر دیں گے کیونکہ جو ڈرائی مسالے ہیں خاص کر کے چلی سرک میٹھ جو ہے وہ اکثر جلے کا ٹیسٹ آتا ہے فلیم جو ہے ہم میڈیم سے لو کر دیتے ہیں آلو جو میں نے لیا تھے ان کو آلو میشر کے ساتھ میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے آرے آلو اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میں امی جان سے دھنیا اور پودینہ بنواری تھی تھوڑا سا پودینہ شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر دھنیا ایڈ کریں گے سب سے پہلے شلک کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے میدہ ڈسٹ کریں گے اور اچھے سے اس کی اس کو پہلے رول کی شیپ دیں گے اور اس کی لویاں کاٹ لیں گے میرا کیمرہ گرنے لگا تھا تھوڑا سا بول کے اندر بھی میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اس کا میں نے ایک رول سا بنا لیا ہے اور اچھے سے اس کی آٹھ سے دس ایک سائز کے مطابق ہم اس کی لویاں کاٹ لیتے ہیں پیڑے کو پہلے ہم رول شیپ میں بنا لیں گے اس طرح ہمارے سموسے جو ہیں وہ بہت ہی زبردس بنیں گے انڈین سٹائل میں سموسا اسی طرح ہاتھ کی مدد سے ہم اسے اچھے سے پریس کر لیں گے گول ہم نے نہیں بیلنا ہم نے اس کو بیزوی کرنا ہے اور سائیڈ چینج کر کے آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بیل لینا ہے بڑے نرم ہاتھ اسے تھوڑی سائیڈ چینج کریں کہ اگر آپ نے وہ میدہ ڈسٹ کرنا ہے تو کر لیں ویسے شلوک پہ بڑا زبردس بیل رہے ہیں ہماری ڈوٹریاں تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں ہے نا یہ تھوڑی سی لمبی شیف والا اب ہم اس کو تھوڑا سا درمیان میں سے کٹ کر لیں گے اور بلکل اس کو ایسے آگ کی مدد سے پریس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبردس اور فیلنگ لیں گے دوسرا بھی ہم اسی طرح تیار کر لیتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ مین ہاس ہم نے بند کرنی ہے اور جس طرح ہم گھر میں سموسے بناتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کی فیلنگ کو بھرنا ہے لیکن تھوڑا سا جو سٹائل ہے وہ بند کرنے کا وہ تھوڑا سا چینج ہوگا سینٹر میں نہیں کرنا اور اس کو ایسے کر کے ایسے ہم نے بند کرنا ہے اس طرح ہمارے سارے کھڑے سموسے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے کچھ میں نے کیا ہے باقی سارے بھی ہم اسی طرح تیار کر رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے منی سموسہ تیار ہو گئے ہیں اور اس کو کھڑا سموسہ بھی کہتے ہیں منی سموسہ بھی کہتے ہیں اس کو انڈین سموسہ بھی کہتے ہیں آپ یہ رمضان کے لئے بنائیں کوئی گیسٹ آ رہا ہے تب بنائیں ماشاءاللہ جو تھوڑا سا ہم نے میدہ لیا اس سے کتنی زیادہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پندرہ بیس سموسے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب میں نے آئل جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو میڈیم سے لو فلیم پر فرائی کر لیتے ہیں اچھے سے آئل ہمارا پری ہیٹ ہو گیا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں اس کے اندر ڈال دوں گی سموسوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں ایک جو ہے وہ میں نے ادھر جو ہمارے پاکستان میں سموسہ چلتا ہے سمپل اور آسان سا وہ بھی سمپل ہیں بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز پر محنت کریں تو اللہ کا شکر ہے اللہ اپنے بندوں کی جو محنت ہے وہ رائے گانی جانے دیتا تو محنت کریں تو اس کا پھل جو ہے وہ اچھا اور مٹھا ہی ملتا ہے اب ہم اسے ڈیپ فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ لائٹ سا کلر آ گیا ان کو تھوڑی سی ان کی سائڈیں چینج کریں گے اور آپ کو جس کلر کے پساند ہے ہم تھوڑے سے ڈارک تھوڑے اس سے ڈارک برون کریں گے اور اس کو سائڈیں چینج کرتے جائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے زبدست فرائی ہو گیا ہے اب میں ایک بیچ نکال لوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے تک پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اسی طرح جو دوسرا بیچ ہے وہ بھی ہم ڈال کے تو فرائی کر لیں گے بسم اللہ آپ ان کو اس طرح بنا کے تو فریز بھی کر سکتے ہیں باقی جو ہے وہ بعد میں ہم ڈالیں گے تیسرہ بیچ جو بچ جائیں آپ فریز کر لیں پولی تنگ ریپ لگا کے تو جب آپ کا دل کریں نکال لیں اور کھائیں مزے کریں اور کروائیں ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے اور دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ ساتھ میں نے دہی کی چٹنی بنائی ہے اور کشتے کی چٹنی مولی گاجر اور پیاز کا سلات بنایا ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے موسیقی icki موسیقی